سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جو بوڑوں کو ستاتے ہیں بوڑوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی مزہ لیتے ہیں ان کا مزاک اڑاتے ہیں ان کو عذیت پہنچاتے ہیں لیکن سنیں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم کسی بوڑے کی زبر تعظیم اور توقیر کرتے ہو تو اللہ تمہارے پڑھاپے میں لوگوں کو مقرر کرے گا کہ وہ تمہاری تعظیم و توقیر کرے اور اگر تم نے کسی بوڑے کو ستایا اس کا مزاک اڑایا اس کی مزا لی اس کی تحقیر کی بے عزتی کی تو تمہارے پڑھاپے میں اللہ ایسے لوگوں کو مقرر کرے گا جو تمہیں زلیر اور رسوا کرے گا اس لیے جس کو اسلام میں پڑھاپا آیا اس کے عزت کرو اس کی تعظیم کرو اس کی توقیر کرو ایک دور مسلمانوں کے یہاں وہ تھا وہ دور تھا مسلمان کے بوڑا آگے چلتا تھا تو جوان کبھی اس کو اوائٹیک نہیں کرتا تھا عدب کی وجہ سے آج تو بوڑوں کا کوئی عدب ہی نہیں رہ گیا ہے سیدی احمد کبھی رفائی بہت عدب کرتے تھے بوڑوں کا اور فرمایا گیا کہ جو بوڑوں کا عدب کرے گا اللہ اس کو لمبی عمر دے گا اور بڑھاپا عزت والا عطا کرے گا جو بوڑوں کا مزاک اڑا ہے اب بتائیں جب عام بوڑوں کا احترام کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے عام بوڑوں کا عدب اور احترام کرنے سے اللہ بڑھاپا عزت والا بنا دیتا ہے جب عام بوڑوں کے عدب پر یہ انعام ہے تو ماباب بگر بوڑے ہو جائیں تو ان کا عدب کرنے پر اللہ کتنا انعام اتا فرمائے گا اس لئے اپنے بڑے جو ماباب بوڑے ہو جائیں ان کو بڑھا بڑھی مت کیا والدہ محترم کہا کرنے والدہ محترمہ کہا کرنے آپ عدب سے نہ کہو گے تو کون کہے گا سب کے نام بہت عدب سے لیتے ہو قبلہ و کعبہ کہتے ہیں ذرا اپنے ماباب کو بھی قبلہ و کعبہ کہو اس لئے کہ آپ کے باپ سے بڑھ کر آپ کے باپ سے بڑھ کر آپ کے لئے کون اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے